بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جب سے یہ عورت میری زندگی میں آئی تھی میری زندگی بہت خوبصورت ہوگی تھی میں نے ہمیشہ یہ سنا کہ مرد کی خدمت ایک کم عمر عورت کرتی ہے کم عمر عورت کے اسے بہت سے فائدے ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے لیکن میرے معاملے میں بات کچھ اس طرح کی تھی کہ میری زندگی میں جو عورت تھی اس کی عمر پچاس سال تھی اور میں جوان جہاں نوجوان تھا لیکن وہ میری بہت خدمت کرتی تھی میں جیسی گر میں داخل ہوتا وہ پہلے سے کھڑی ہوتی مجھ سے گلے ملتی میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو وہ لے لیتی اس کے بعد میں کرسی پہ بیٹھ جاتا تو وہ اپنے آتوں سے میرے جوتے اتارتی اور پھر مجھے پانی کا گلاس پکڑاتی کہتی آپ جا کے نہا لیں کھانا لگ چکا ہے میری تو زندگی سمر گئی تھی گرم گرم کھانا میرے لیے ٹیبل پہ لگا ہوتا اور اس کے بعد کبھی وہ میرے سر میں تھی لگاتی تو کبھی میرے پاؤں کی مالش کرتی میں تو دنیا پہ آ گیا تھا پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سب کی خدمت کے پیچھے اس کا کیا مطلب تھا کیونکہ جس طرح سے ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ بھی ایک بہت عجیب معاملہ تھا میں کوئی عام انسان نہیں تھا میرا ماضی بہت الگ تھا اور سوالات سے بڑھا ہوا تھا جب کوئی عورت ایک توائف خانے میں پیدا ہوتی ہے تو اسے اس موشے کی سب سے بدقسمت عورت سمجھا جاتا ہے لیکن کوئی اس سے بھی زیادہ بدقسمت ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے وہ مرد جو توائف خانے میں پیدا ہوتا ہے اور میری بھی غلطی یہی تھی کہ میں ایک توائف کی اولاد تھا جو میں بڑا ہوا تھا تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے وہ مجھے اس بات کا جواب نہیں دیتی تھی کہتی تھی کہ تو یہ جان کے کیا کرے گا میں اس بات پہ بہت گصہ ہوتا تھا میری ماں اسی جگہ پہ کام کرتی تھی اور کم عمر میں میری حیثیت یہاں پہ ایک نوکر کیسی تھی لوگوں کے لئے چیزیں لے کر آنا کبھی کوئی عورت مجھ سے کوئی چیز منگاتی تو کبھی کوئی گاہک پھر میں یہاں پہ آنے والے گاہکوں کو چائے پیلانے لگا لیکن جب جوانی کی دہلیز کی طرف بھر رہا تھا تو سب نے کہا کہ اب یہ دلال بنے گا کیونکہ یہاں پہ اس کا کیا کام ہے میں نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا میری امی نے کہا کہ پھر تو کیا کرے گا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا کیا تو میں نے اپنی امی کو سیری سی بات کہہ دی میں نے کہا کہ مرد عورت کے ساتھ اس لیے رہتا ہے تاکہ وہ اس کو تحفظ فراہم کر سکے اس کو عزت دے سکے اور اس کی عزت کی حفاظت کر سکے آپ لوگ تو پہلے سے یہ تواف خانے میں رہتے ہیں میں آپ لوگوں کی کیا حفاظت کروں گا پھر میرا یہاں پہ رہنے کا کام ہی کیا ہے اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں آپ لوگوں کے لیے گاہک ڈونڈونڈ کے لاؤں تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا میری ماں نے اتنا کہا کہ تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا اور تو بھی ایسا ہی ہے میں نے کہا کہ کون تھا میرا باپ تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا باپ اس شہر کا ایک بہت بڑا رئیس آدمی تھا اور اس کی دیواروں پہ کرنے والی رنگوں کی فیکٹری ہے جب اس نے مجھے کہا کہ تو فلا فیکٹری والوں کے مالی کا بیٹا ہے تو یہ سن کر میں تو حیران رہ گیا اس شخص کو کون نہیں جانتا تھا وہ تو بڑا میر آدمی تھا لیکن کیا وہ اپنی جوانی کے دنوں میں کوٹھو کی چکر لگایا کرتا تھا میری ماں نے کہا کہ ہاں وہ پہلے ایسا ہی تھا پھر اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس نے موپرداری رکھ لی کاروبار شروع کر لیا شادی کر لی اور اب اس کے بچے بھی جوان ہیں میں نے کہا کہ میں جاؤں گا اس کے پاس کہوں گا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں میری ماں نے کہا کہ یوں جا کے تو اپنی ہی بیستی کروائے گا کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں پر اس نے کہا تھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور مجھے ہزار باتیں سنا کر یہاں سے نکل گیا تھا لیکن مجھے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ مجھے اس سے یہی امید تھی اس لیے میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا اور اگر تجھے یہاں پہ گاہکوں کو اٹینڈ نہیں کرنا تو پھر تیرا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے کیونکہ مالک تجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے چلا جا یہاں سے اور اپنی زندگی بنا میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون تو میری ماں نے کہا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتی میرے پاس کچھ سال اور ہیں میں بہت کم عمر تھی جب تُو پیدا ہوا تھا ابھی میرے پاس چار پانچ سال ہیں اس کے بعد میں نے بھی محنت مزدوری کرنی ہے لیکن میں تیری روز روز کی باتیں نہیں سن سکتی تُو لوگوں کے ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا ہے جن کے ضمیر تو کیا روح بھی مری ہوئی ہے ہم لوگ صرف جسم ہے جسم میری ماں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر تُو نے یہاں پہ کام نہیں کرنا تو تُو نہ کر لیکن سامنے ایک جگہ بنی ہے آج کل اس دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے تُو وہاں چلا جا خوبصورت ہے جوان ہے بہت اچھا کام مل جائے گا میں نے کہا کیا مطلب میری ماں نے کہا کہ سامنے والی بلڈنگ کس نے خریدی ہے وہ تو تجھے پتا ہے نا میں نے اتنی بات سنی تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں مجھے کیا کہنا چاہتی ہے کیونکہ سامنے والی بلڈنگ ایک عورت نے خریدی تھی سنا تھا کہ پہلے وہ عورت کسی بہت امیر آدمی کی بیوی تھی لیکن اب اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس نے وہاں پہ ایک ہوتل بنایا تھا لیکن اس ہوتل کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا راز یہ تھا کہ وہاں پہ اس نے چند لڑکوں کو رکھا تھا خوبصورت اور جوان لڑکوں کو وہ وہی سب کچھ کروایا کرتی تھی جو یہاں پہ عورتیں کرتی تھی میں نے کہا کہ امی آپ ایک توائف ہیں یہاں پہ پلی بڑی ہے ساری زندگی یہاں پہ گزاری مجھے بھی آپ نے ادھر ہی پیتا کیا لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ مجھے ایسا مشورہ دیں گے میری ماں نے کہا کہ ہاں میں ایک توائف ہوں اور ہمیں شروع سے یہی سیکھایا جاتا ہے ہمارا دین ایمان صرف پیسہ ہے تجھے بھی میں نے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بتایا ہے چلا جا وہاں پہ میں یہ بات سن کے بہت دل برداشتا ہوا اپنی ماں کی سوچ پہ ذرا بھی حیرانگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جس جگہ پہ ساری زندگی گزار چکی تھی وہاں پہ رہ کے اس نے مجھے ایسا ہی مشورہ دینا تھا لیکن ایک اور بات تھی جو صرف میں ہی جانتا تھا وہ یہ کہ میں کسی سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا اور اگر شادی کر لیتا تو میرے نصیب میں کبھی اولاد نہیں ہوتی یہ معاملہ بھی تھا میرے ساتھ اور وہ صرف اس لیے کیونکہ شروع سے ہی میں ہمیشہ ٹینشن میں رہا تھا میں ڈاکٹر سے ملا تھا اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے ٹینشن لے لے کے اپنا سارا نظام خراب کر لیا ہے کیونکہ مرد ہوئی عورت اس کے ہارمونز پر ٹینشن بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب میری ماں نے آکے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ مالکن کہہ رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ مفت کی روٹیاں توڑ نہیں ہے تو یہاں سے چلا جائے نہیں تو جا کے گاہک ڈونڈ کے لائے کرے میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری امی نے کہا کہ پھر تو نکل جا یہاں سے چلا جا میری نظروں کے سامنے سے جب میری ماں نے مجھے کہا کہ یہاں سے چلا جا تو مجھے بہت افسوس ہوا میں روتا ہوا وہاں سے نکلا اور ایک گاری کے اوپر ہاتھ رکھ کے بڑی طرح رونے لگا تھوڑی دیر کے بعد گاری کا شیشہ نیچے ہوا یہ گاری کوٹھے کے آس پاس ہی کھڑی تھی یہاں پہ پیچھے بہت بڑا دربار بھی تھا کیونکہ یہ لاہور کا بڑا مشہور علاقہ تھا اس کے اندر ایک قورت بیٹھی تھی جس کو دیکھنے سے پتا چل رہا تھا کہ چالیس یا پچاس سال کی تو ہوگی لیکن شکلت صورت کی خوبصورت تھی دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ کسی اچھے خاندن کی ہے میں نے کہا کہ معاف کیجئے کہ مجھے لگا گاڑی خالی ہے میں وہاں سے جانے لگا کہ اس نے مجھے روکا اس نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو کیا مسئلہ ہے تمہارا میں نے کہا کہ آپ کو بتا کر کیا فائدہ اس نے کہا کہ کیوں بتاؤ مجھے شاید میں تمہاری مدد کر سکوں میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ پچاس سو دیکھ کر میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح میری مدد نہیں ہوگی اب وہ حیران ہوئی اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا میں نے کہا کہ بس میرے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کرنے کو کوئی کام ہے میں محنت کرنا چاہتا ہوں مزدوری کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر بیچے گاری میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں نوکری دوں گی میرا بہت بڑا گر ہے وہاں پہ تمہارے لئے کوئی کام نکل آئے گا میں فوراں سے اس کی گاری میں بیٹھ گیا میں نے اور کچھ بھی نہیں سوچا اس کی گاری کے پیچھے کھولی جگہ تھی کیونکہ یہ بہت بڑی گاری تھی اب وہیں پہ بیٹھ گیا وہ پہلے دو تین جگہ پہ رکھی اور اس کے بعد ایک بڑے بنگلے میں داخل ہوگی اس نے کہا کہ یہ میرا گر ہے کیسا لگا تمہیں میں نے کہا کہ بہت بڑا گر ہے آپ کا اس نے کہا کہ میرا نام شبانہ ہے میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے ابھی ابھی میری عدد پوری ہوئی ہے اس لیے ذرا ہوا خوری کو نکلی تھی اور تم مل گئے میں نے کہا کہ کیا مطلب اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے تو مجھے ذرا کسی بندے کی تلاش تھی جس گھر کو سنبھال سکے ہمیشہ سے میرا شوہر ہی معاملات دیکھتا آیا تھا لیکن اب میں اکیلی ہو گئی ہوں اگر تم اس گھر کے سارے معاملات سنبھال لو تو مجھے بہت خوشی ہوگی بدلے میں تم یہاں پہ رہ سکتے ہو اور تمہیں تنہا بھی دوں گی میں بہت خوش ہو گیا میں نے کہا کہ اگر میں اپنے ساتھ کسی کو رکھنا چاہوں تو کیا اس کو بھی یہاں پہ لا سکتا ہوں اس صورت نے کہا کہ کون ہے تمہارے ساتھ کیا تم شادی شدہ ہو اس نے یہ سوال ایسے کیا تھا کہ اگر میں نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں تو وہ مجھے یہاں سے نکال دے گی پر میں تو شادی شدہ نہیں تھا میں نے کہا کہ نہیں میری شادی نہیں ہوئی بی بی جی میں تو کہہ رہا تھا کہ میری ایک بڑی ماں ہے اگر اس کو میں یہاں پہ لے آؤ تو کیا اسے رکھ سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ ہاں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے کچھ دن تم یہاں کام تو کرو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا کام گھر کو سنبھالنا ہے نوکروں سے کام کروانا ہے باہر سے کوئی چیز لانا ہے لیکن جب رات ہوئی تو میں اگلے دن گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھے حیران رہ گیا وہ عورت جب مجھے ملی تھی تو اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن اس وقت لال رنگ کی ساری پہن کے کھڑی تھی میں جیسی گھر میں داخل ہوا اس نے کہا کہ آگے آپ ارے لائیں یہ سمان مجھے پکڑا دیں چلیں جلدی جلدی موہا دولیں کھانا بالکل تیار ہے میں نے کہا بی بی جی سمجھا نہیں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس نے کہا کہ اچھا ماف کر دیں نا کل والی بات کے لیے ابھی تک نراز ہیں مجھے صبح اٹھ جانا چاہیے تھا آپ کو آفیس سے دیر ہوگی ہوگی آپ فکر نہیں کریں میں آپ کو آفیس ٹائم پہ بھیجا کروں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے لگا کہ یہ عورت مزاق کر رہی ہے لیکن وہ تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باتھروم تک چھوڑنے گئی اس نے کہا کہ موہا دولیں کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا کیا کر رہے ہیں میں باتھروم کی اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو پھر سے باہر ہی کھڑی تھی اس نے میرا کندہ پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر ٹیبل پر بٹھایا ٹیبل کے اوپر اس نے بہت مزے مزے کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور یہ اس نے غدی بنائے تھے وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور پھر کان پکڑ کے کہنے لگی اچھا سوری میں خموش تھا کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی اور اس کے بعد مجھے اپنے بیٹھ روم میں جا کے چھوڑ آئی مجھے معاملہ بہت گھر بر لگ رہا تھا مجھے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی اور وہ بھی بیوہ عورت یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی یہ میرے ساتھ ایسا مزاگ کیوں کر رہی تھی اور وہ میرے پاس آکے بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاؤں دبا دوں میں نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں چلتا ہوں اپنے کمرے میں جانا ہے مجھے اس نے کہا کہ یہی آپ کا کمرہ ہے ابھی تک نراز ہو رہے ہیں چلے سو جائیں اس نے مجھے بستر پہ لٹا دیا اور میرے اوپر کمبل بھی کروا دیا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری سائٹ سے آئی اور اپنی جگہ پر لیٹ گی اس نے کہا کہ گھنائے میری جان ہم کل شوپنگ پر چلیں گے آپ نے مجھے شوپنگ کروانی ہے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اپنی جگہ پر لیٹی اور پانچ منٹ کے اندر ہی سو گی جیسے ہی مجھے اس کے خراتوں کی آواز آئی میں اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا اور حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے وہ مجھے آزم صاحب کہہ رہی تھی صبح ہوئی تو میرے سامنے موجود تھی مجھے لگا کہ پھر سے کوئی بات کرے گی تو اس نے کہا کہ آج کھانے میں آلو گوشت بنوا لینا اور سودے شاید ختم ہوئے وہ سارے کے سارے لے کے آنے ہیں یہ لو پیسے اگر کم ہوئے تو اور لے لینا مہینے بڑھ کے سودے لے کے آنا ہمارے گر میں تھوڑی چیزیں نہیں لائی جاتی ہیں کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے میں نے کہا کہ جی بی بی جی اس نے کہا کہ ہاں اور تم اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے اسے کب لے کے آ رہے ہو میں نے کہا کہ ابھی نہیں میں ان سے بات کروں گا بی بی جی یہ تو یاد تھا کہ میں ان کا نوکر اور میں نے اپنی ماں کا بھی ذکر کیا تھا لیکن رات ہوتی ہی وہ مجھے اپنا شوہر کیوں سمجھ رہی تھی کیونکہ میں نے پتا کیا تھا ان کے شوہر کا نام محمد آزم تھا اور وہ مجھے آزم صاحبی کہہ کے بلا رہی تھی میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی آج تیسرا دن تھا جیسے شام ہوتی تو مالکن مجھے اپنا شوہر سمجھنے لگتی میری بہت خدمت کرتی دو دن سے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن آج جب وہ میرے پاؤں دباری تھی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے ایک مرد کے لیے اس کی ساری ہوشی اور سکون عورت میں ہی رکھا ہے ایک مرد کو سکون صرف عورت سے ملتا ہے پھر وہ عورت جیسی بھی ہو عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد صرف جوان اور خوبصورت عورتوں کے پیچھے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ان عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں جو ان کو سکون دیتی ہیں اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سکون دینے والی کیسی ہے بوری ہے جوان ہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے کبھی کبھی بہت خوبصورت عورتیں بھی مردوں کا جینا حرام کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی بدصورت عورتیں بھی ان کو اتنا خوش رکھتی ہیں کہ انہیں اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے میں کون تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا ایک توائف کا بیٹا باپ کا نام پتا تھا لیکن باپ کبھی قبول نہ کرتا نہ تو میں پڑا لیکھا تھا نہ ہی میرے پاس کوئی ہنر تھا بس شکل و صورت تھی جوانی تھی اور جوانی بھی کیسی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا مجھے ڈوکٹر نے کہا تھا کہ میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی میں کسی بھی عورت کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا پہلی میرے باپ اور میری ماں نے جو گناہ کیے تھے وہ میرے پیچھے تھے اگر میں بھی گناہ کرتا تو پھر میرے لیے تو یہ دنیا ہی دو چک بن جاتی بی بی جی بھی عجیب تھی میری اتنی خدمت کرتی مجھے اپنی ہاتھوں سے کانا کی لاتی میرے پاؤں دباتی میرے سر میں تیل لگاتی اور پھر مو پھیڑ کے سو جاتی آہستہ آہستہ مجھے ان سے عجیب طرح کی محبت ہونے لگی تھی ہم لوگ ایک ساتھ سیلفیاں بھی بناتے اور ویڈیوز بھی بنا لیا کرتے کبھی کبھی وہ کوئی پاکستانی گانا لگا کے میرے ساتھ کپل ڈانس بھی کرنا شروع کر دیتی ایسا لگتا تھا کوئی خواب ہے ان کی عمر شاید پچاس سال تھی لیکن لگتی وہ تیس سال کی تھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا میرے دل میں ان کے لیے کچھ بڑا نہیں تھا میں ان کا خیال کرتا تھا پہلے تو وہ جب مجھے کہتی آزم صاحب کیسے ہیں گھر آگئی کھانا تیار ہے تو میں زیادہ بولتا نہیں تھا لیکن جب بھی ان کے ساتھ ان کے ہر سوال کا جواب دیتا وہ کہتی کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا تو میں بھی کہنے لگتا کہ میں نے بھی اپنی جان کو بہت یاد کیا مجھے پتا تھا کہ ان کو کوئی بیماری تھی شاید وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے جانے کے بعد یہ دکھ ابھی تک بلانی پائی تھی اس لیے رات ہوتے ہی ان کو ایسا محسوس ہونے لگ رہا تھا کہ میں ان کا شوہر ہوں اور میں اس دنیا سے گیا ہی نہیں ہوں یہاں پہ جو عورت سب سے زیادہ عرصے سے اور ان کا شوہر بھی آپ کی طرح ان سے کم عمر تھا ان کی محبت مثالی تھی پر وہ ایک حادثے میں جان دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گے اور بی بی جی ان کی موت پہ بہت زیادہ عداست تھی ایک دن باہر باری شوہری تھی اب تو میں خود دی شام کے ٹائم کوئی چیز لینے کے لیے باہر نکل جاتا تھا تاکہ جب میں واپس آؤں تو سامنے ایک محبت کرنے والی بی بی میرا انتظار کر رہی ہو ہم دونوں کی محرومیوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا تھا مجھے کبھی بھی ایسی محبت کرنے والی بی بی نہیں مل سکتی تھی کیونکہ میں ایک نامرد تھا اور ان کا شوہر اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا اور اب اس عمر میں ان کو کوئی شوہر بھی نہیں مل سکتا تھا اور ہم دونوں ہی اپنی اپنی محرومیوں کو ایک دوسرے سے جانے ان جانے میں پورا کر رہے تھے یہاں تک تو ٹھیک تھا وہ مجھ سے مو پھیر کے سو جایا کرتی تھی لیکن ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب وہ مجھ سے مو پھیر کے نہیں سوئی پہلے تو مجھے سب کچھ بہت عجیب لگا اور پھر اس سب کی عادت ہوگی ہفتے میں دو دن ایسے ہوتے تھے جو دن مجھے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن لگتے تھے صبح صبح جب وہ مجھے کسی نوکر کی طرح سے ٹریٹ کرتی اور میرے ساتھ ایسے پیش آتی کہ جیسے میں نوکر ہوں تو مجھے بہت عجیب لگتا لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ان کی بیماری ہے ایک دن وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں آپ کو تو انہوں نے کہا کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی میں پہلے مجھے ٹائم لینا ہوگا اگر ٹائم مل گیا تو تمہیں بتا دوں گی تم ذرا گاڑی کو ساف کر دو میں نے کہا تھا کہ ایک دن مجھے میری ماں کا فون آیا اور اس نے کہا تو یہاں سے چلا گیا مرکے واپس بھی نہیں آیا میں نے کہا کہ آپ نے تو نکالا تھا مجھے تو میری ماں نے کہا کہ ہاں لیکن تو کس کے ساتھ پھیڑ رہا ہے میں نے تجھے یہاں سے تیری حرکتوں کی وجہ سے نکالا تھا کہ تُو بڑا کام نہیں کرنا چاہتا اور اب تُو جس سورت کے ساتھ پھیڑ رہا ہے وہ کیا لگتی ہے تیری میں نے کہا کہ وہ میری مالکن ہے اس کے گھر میں محنت مزدوری سے کام کرتا ہوں اور آپ کو بھی بہت جلد یہاں لے آؤں گا تو میری ماں نے کہا کہ میں نے وہاں نہیں آنا میری یہاں پر اپنی زندگی ہے اچھا کھاتی ہوں اچھا پہنتی ہوں اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوتا تو مجھے وہاں پہ عزت سے بٹھا کے تنہائی کی موت مارنا چاہتا ہے میں یہ بات سن کے حیران رہ گیا اس کا مطلب کہ میری ماں کو عزت کی زندگی سے کوئی سرکار نہ تھا ان کو اپنی زندگی پسند تھی ان کو ایک توائف کی زندگی پسند تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کی مرضی اس کے بعد مجھے فون بھی مت کیجئے گا میں نے بھی غصے میں فون بند کر دیا میں جانتا تھا کہ ماں ہے کبھی نہ کبھی مجھے ملنا ہی پڑے گا بلانا ہی پڑے گا اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے لیکن ابھی میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا بی بی جی کوئی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو وہ بڑی پریشان تھی مجھے بھی ڈانٹ دیا شام تک ان کی پریشانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ گھر کے سارے سیسٹی بھی کیمرو کی فوٹیج نکالو میں نے جا کر آرڈر دے دیا لیکن اس آدمی نے کہا کہ وہ فوٹیج آپ کو کل شام کو ملے گی کیونکہ وقت لگے گا انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا رات ہوئی تو میں جان بوجھ کر دودھ لینے کے لیے کالونی میں ہی بنی ایک بیکری تک چلا گیا واپس آیا تو سامنے وہ پھر سے دلھن بنی کھڑی تھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی بہت شوک رنگ پہنا کرتی تھی مجھے کہنے لگی آج میرے پاس تمہارے لیے ایک خوش عبری ہے میں نے کہا کہ کیسی خوش عبری بی بی بہت نراز اور پریشان لگ رہی تھی اور اب بہت خوش نظر آ رہی ہیں جب ہم بیٹ روم میں گئے تو انہوں نے مجھے ایک گفٹ پکڑایا اور کہا کہ اس کو کھولیں جو میں نے گفٹ کھولا تو اس کی اندر ایک چھوٹے بچے کے کمیز تھی اس پر لکھا تھا لائک فادر لائک سن میں نے کہا کہ یہ کیا میں سمجھا نہیں تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو کسی چھوٹے بچے کے کپڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگی تو پھر یہ کپڑے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ظاہر ہے آپ کو ہی بتانا پڑے گا کہ یہ کپڑے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ کیونکہ اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ آنے والا ہے میں ماں بننے والی ہوں جو میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ اگر وہ ماں بننے والی تھی یہ بچہ تو میرا تھا میں نے کہا کہ سچ میں انہوں نے کہا کہ ہاں آج ہی مجھے ڈاکٹر نے یہ بات بتائی یہ سن کے میں تو اس طرح سے گبرا گیا کیونکہ ہم مجھے بی بی جی کو بتانے ہی پڑتا کہ اتنی دنوں سے اس گھر میں کیا ہو رہا تھا یہ معاملہ تو بہت زیادہ علج گیا تھا میں بہت پریشان تھا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اس کا مطلب کہ میں ٹھیک ہو گیا تھا شاید مجھے ان کی قربت اور محبت نے اور ہشی نے ٹھیک کر دیا تھا یہ بچہ تو میرا تھا اس لئے وہ صبح پریشان تھی اگلی صبح ان کو سارے کیمرو کی فوٹیج مل جاتی اور یہ بھی پتا جل جاتا کہ یہ سب کچھ میرا کیا دھرا تھا اس لئے میں نے پہلے ہی ان کو سب کچھ بتا دیا جو میں نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گی غصہ کرنے لگی انہوں نے کہا کہ میں بیمار تھی تو تم بیمار نہیں تھے میں نے کہا کہ میں بیمار نہیں پر مرد تو تھا نا آپ میرا اتنا خیال کرتی تھی میرے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتی تھی میں بہگیا تھا میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میری ماں کون ہے میں کہاں سے آیا ہوں سب کچھ بتا دیا اور کوئی جھوٹ کچھ نہ رہنے دیا لیکن وہ بہت گصے میں تھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے اپنا سمان سمیٹ لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہی نہ لینا صبح ہوئی تو میں اپنا سمان بان چکا تھا کیونکہ یہاں سے جانا میرے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا میں نہیں جانا چاہتا تھا میں آخری دفعہ ان سے ملنے کے لئے گیا وہ مو پیٹے بیٹی تھی میں نے کہا کہ جاتے ہوئے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی گلتی ہوئی تو ماف کر دیجئے گا کیونکہ گلتی تو بہت بڑی ہوئی ہے اور ماف بھی آپ نہیں کریں گے اور اپنا خیار رکھئے گا اور میرے بچے کا بھی اتنا کہہ کے میں جانے لگا تو وہ مجھے پیچھے سے گلے لگا کے رونے لگی جو میں نے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ نہیں جاؤ مجھے چھوڑ کے یہ بچہ تمہارا ہے اور اولاد کی ہوشی ہم دونوں کی ہے نکاح کرو گے مجھ سے جو انہوں نے ایسے کہا تھا میں نے ہاں میں سر ہی لیا اور کہا کہ کیوں نہیں ضرور نکاح کروں گا میں آپ سے اور میں نے اسی دن ان سے نکاح کر لیا کیونکہ ایسی حالت میں نکاح جتنی جلدی ہو اتنا ہی مناسب تھا اس کے بعد میری زندگی میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی اور میں اپنی زندگی پر ابھی بھی حیران ہوتا ہوں کہ کیسے میری قسمت نے پلٹا کھایا کہاں کو میں ایک دلال بننے والا تھا پر میں ایک باپ ہوں شہر ہوں اچھے گھر میں رہتا ہوں دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان